بسم اللہ الرحمن الرحیم کچن بلوگز بھی دو میرے نوڑی کی طرف سے آپ سب کو بہت سلام علیکم اور بہت سی پیشگی عید مبارک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے عید الفتر جو ہے وہ آگئی ہے اور عید جو ہے وہ خوشی کا نام ہے اور یہ جو میٹھی عید کہلاتی ہے تو اس عید پہ میں نے آپ کے لئے بنایا ہے بہت ہی مزے کا میٹھا اور یہ میٹھا ہے شیر خورمہ اس کو آپ نے بنانا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی عید کا مزہ جو ہے وہ کرنا ہے دوبالہ تو اس کا بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے گے کچھ ڈرائی پروٹس میں نے لیا ہے پستے کاجو اس کے ساتھ سوگی لیتی اس کے ساتھ کجوریں ہیں کیونکہ کجوروں کے بغیر یہ شیر خورمے کا کوئی جو ہے وہ تصور نہیں ہے کیونکہ شیر کا مطلب ہے دودھ اور خورمہ جو کجور کو کہتے ہیں اس کے ساتھ میں نے لیا تھے کچھ بادام اور ان سب کو آپ نے کرنا ہے تھوڑا سا روش وہ کیسے وہ بھی میں پروسیس آپ کو دکھاؤں گی اس کے ساتھ میں نے لیا ہے تقریبا دو لیٹر کے قریب دودھ اور ایک پیکٹ سوئیوں کا یعنی اس کے اندر تقریبا سو گرام سوئیاں تھی آپ کم زیادہ اپنی مرضی کی کر سکتے ہیں اب آپ نے دو سے تین چمش گھی کے لینے اس کا تھوڑا سا گرم کریں سب سے پہلے آپ نے کجوروں کو کچھ اس طریقے سے کٹنا ہے اور تھوڑی دیر آپ لینے کرنا ہے فرائی اس کے بعد بہری آتی ہے کاجو پستے اور بادام کی تو پہلے آپ نے کاجو اور پستے جو ہیں تھوڑی دیر کرنے ہیں فرائی یعنی کہ تھوڑی دیر آپ 10 سے 15 سیکنڈ جو ہیں ان کو روز کریں اس کے بعد آپ نے اس کو ایک سائٹ پر کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے ڈال دینے ہیں بادام کٹ کے اپنی مرضی کے تو تھوڑی دیر آپ 5 سے 6 سیکنڈ آپ سمجھ لیں کہ آپ ان کو بھی فرائی کریں کیونکہ اگر زیادہ دیر کریں گے تو یہ جل سکتے ہیں اس کے بعد آپ ان کو کسی بھی پلیٹ کے اندر رکھیں دھوڑی دیر ٹھڑڑا ہونے دیں اور اسی گھی کے اندر آپ نے ڈال دینی ہے سوگی اگر آپ کے پاس سوگی نہیں ہے تو آپ کشمش اس کی جگہ اسعمال کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے نہیں حضب منشاہ اب آپ نے جو آپ کے پاس گھی رہا گیا تھا اس کے اندر آپ نے علاچی کے 3 سے 4 علاچیوں کے دانے جو ہیں وہ کرکڑا لینے ہیں اور بعد میں آپ نے جو میں نے آپ کو سمجھیں بتائی تھی ان کو اپنی مرضی کا آپ نے کاٹنا ہے اور اس کے بعد آپ نے چاہے اس کو آپ لمبا رکھیں چاہے چھوٹا رکھیں تو آپ نے اس طریقے سے اس کے اندر ان کو تھوڑی دیر فرائی کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو دو لیٹر کے کیپ دھوڑ تھا وہ سارا آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑی دیر اس کو اس طریقے سے چلانا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو رائی فروٹس جو تھے روز کیے تھے وہ سارے اس کے اندر ڈال دینے ہیں لیکن تھوڑا سے آپ نے بچا کر رکھ رہا ہے تاکہ ہم اس جو مزے کے شیر خورمے کی سجاوٹ کر سکیں چمج سے آپ اس کو ہلاتے جائیں تاکہ یہ نیچے لگنے نہ پائیں بعد میں آپ نے اس کے اندر چار سے پانچ جو ہیں وہ چمج چینی کے ڈالنے ہیں یا حضب منشا اور اس کے بعد کیونکہ آپ کو پتا ہے چینی اپنا پانی چھوڑتی ہے تو بزید آپ نے اس کی چمج کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے لگنے نہ پائیں تو اگر چمج نہیں چلائیں گے تو وہ نیچے بیٹھ جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو بنا لیا تھا دس سے پندہ منٹ لائٹ ٹانچ پر تو یہ آپ کا بہت ہی مزے کا شیر خورمہ جو ہے وہ تیار ہے کچھ جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا درائی فروٹس میں نے اس کے اوپر سجاوٹ کے لیے رکھے تھے وہ میں نے سجا دیئے ہیں تو آپ کی سکیپ کوئنل لک جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا ہے دیکھنے میں نہ صرف بلکہ کھانے میں یہ اس سے بڑھ کے ہوگا جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ نے عید کے موقع پر اس کو بنانا ہے اور اس کے بعد آپ نے کومنٹ کرنا ہے کہ یہ آپ کو کیسا لگا تو آج ہی آپ اس کو بنانے کے لیے تیاری کیجئے تاکہ کل یہ بروقت بن جائے اس شیر خورمہ کی سب سے جو بہترین ٹپ یہی ہے کہ اس کو آپ خوب سا تھنڈا کریں اس کے بعد آپ اسے استعمال کریں کیونکہ گرم بھی کھایا جا سکتا لیکن جو ریل آپ ٹیس اگر چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ٹھنڈے شیر خورمے سے ملے گا تو آپ نے اس کو بنانا ہے آج ہی اور صبح اپنی جو مٹھے کی لسٹ ہے اس میں اس کو بھی شامل کرنا ہے اور آپ پاسیبل حد تک جتنا ہو سکتا ہے چیزوں کا کیجئے احتمام یہ جو ہے وہ چھوٹے بڑے بچے سب کی ہوتی ہے کیونکہ نام ہی خوشی کا ہے تو یہ جو ہے وہ عیدی کے بغیر نامکمل ہے تو آپ نے بڑوں کے لئے شیر خورمے کی صورت میں عیدی بنانی ہے اور جو ہے آپ نے ان سے عیدی جو ہے اپنے لئے بصول کرنی ہے چھوٹوں کو آپ نے عیدی دینا نہیں بھولنا کیونکہ یہی چھوٹے چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جو زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں تو اپنی زندگی کو بنائیے میٹھا اس بہت ہی مزے کے میٹے شیر خورمے کے ساتھ اور مجھے دیں اجازت انشاءاللہ آپ پھر ملیں گے کسی بہت ہی اچھی سی ریسیپی یا کسی بہت ہی اچھی سی جگہ پہ گھومتے ہوئے تو تب تک کے لئے اپنا رکھیں بہت سا خیال ایک دفعہ پھر آپ سب کو میر طرف سے پیش کی جو ہے بہت سی عید مبارک انشاءاللہ آپ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ